آہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اگر اس کو دیکھا جائے آج کی خبر ہے کہ دبائی اور بھارت کے درمیان ایک میڈرنڈم آف انڈرسٹیننگ پہ دستخط ہو گئے ہیں جس کے تحت دبائی جو ہے وہ مقبوضہ جمہور کشمیر میں وہاں انفرسٹرکچرڈ ڈیویلپمنٹ ہے اس میں انبیسٹ کرے گا اور اس میں کسی کمپنی کا نام نہیں ہے گونمنٹ آف دبائی کے اصولی اعتبار سے میں سواجتا ہوں کہ بھارت کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے جمہور کشمیر کے کانٹیکسٹ میں اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اب جب یہ میمورنڈم آف انڈرسٹیننگ پہ دستخط ہو گئے ہیں تو بالکل واضح کرتا ہے کہ ہماری اب جو ہے یہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے یہ میڈل یسٹ کے اندر ہو کیا رہا ہے ان کو اندازہ ہے ان کو پتا ہے کہ جو پاکستانی انڈیا دبائی میں جاتے ہیں غریب لوگ ہیں جو وہاں پہ میند مصدوری کرنے گئے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس وقت دبائی کے اندر بھی سب سے امیر آجمی میں سمجھ تو سلطان کے بعد انڈیا نیشنلی خبر ہے کہ دبائی اور بھارت کے درمیان ایک میڈرنڈم آف انڈرسٹیننگ پہ دستخط ہو گئے ہیں جس کے تحت دبائی جو ہے وہ مقبوضہ جمہور کشمیر میں وہاں انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے اس میں انبیسٹ کرے گا کہ نصولی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے جمہور کشمیر کے کانٹیکسٹ میں اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کیونکہ بنیادی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمان و مالک خاص طور پر وائی سی کے ممالک ہمیشہ سنسیٹیو رہے ہیں اس معاملے میں کہ وہ پاکستان کی جو ہماری اور کشمیروں کی جو سنسیٹیویٹیز ہیں ان کو وہ ان کا ہمیشہ انہوں نے خیال رکھا ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ پاکستان یوں محسوس ہو کہ وائی سی یا مسلمان و مالک پاکستان کے پیچھے کھڑے نہیں ہیں مسلمان و مالک کے ایون جو سفرہ بھی مہانیو دیلی میں ہوتے ہیں یا اب تک تھے تو وہ ذرا گریس کرتے تھے مقبوضہ جمہور کشمیر جانے میں اب جب یہ میمورینڈم آف انڈرسٹیننگ پہ دستخط ہو گئے ہیں تو بالکل واضح کرتا ہے کہ ہماری اب جو ہے یہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور ہم لگتا کچھ یوں ہے کہ بس ہندیرے میں اپنے ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہیں اور ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی اور اس وجہ سے ہماری اب کوئی پالیسی رہی نہیں سچی بات تو یہ ہے کشمیر پہ یہ دکھ کی بات ہے اس میں میں اس حکومت کو ٹھیک ہے یہ جو ان کیا ایک قسم کا کیجول ایک اپروچ رہی ہے کشمیر کے حوالے سے وہ تو ان کو اب ساری زندگی ہانٹ کرے گی لیکن پچھلی حکومتیں وہ حکومتوں نے بھی اپنا اپنا پورا اس میں ڈالا ہے حصہ ہماری کشمیر کی جو پالیسی ہے اس کو کمزور کرنے میں کوشش تو ہمیں یقیناً کرنی چاہیے اس معاملے کو سالٹ کرنے کی اور یہ بھارت کے بھی بھی مفات میں ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو لیکن question یہ ہے کہ کیا آپ یک طرفہ طور پہ ہر چیز دے دیں گے بھارت کو اور اب تو یہاں اب اگر یہ حالات ہو گئے ہیں کہ مسلمان و مالک مویوس سائن کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ اور پھر اگر آپ دیکھیں گے کہ کچھ آنے والے مہینے سالوں میں کچھ بعید نہیں ہے کہ وہاں پہ یو اے کی کانسٹیٹ بھی کھل جائے ایران بھی اپنی کانسٹیٹ وہاں کھول لے دوستو جو سب سے امپورٹنڈ خبر ہے آج کی وہ تو یہ ہے کہ یو اے ای اور جو کشمیر کی بھارت کی سرکار ہے اس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے اور اس معاہدے میں جو اے ای ہے وہ انفرسٹرکچر ڈیولپ کرے گا کشمیر کے اندر یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اگر اس کو دیکھا جائے کیونکہ جو ایک ایم ایو سائن ہو ہے بسیکلی یونین ٹیرٹری اور جے ان کے جمو اور کشمیر اور گورنمنٹ ڈبائی کے جی ریال سٹیٹ پروجیکٹس ڈیولپمنٹ انڈسٹریل پارکس ہوسپٹلز ڈیولپ کیے جائیں گے اور اس میں کسی کمپنی کا نام نہیں ہے گورنمنٹ ڈبائی ٹھیک ہے جی فر ڈیول سٹیٹ ڈیولپمنٹ انڈسٹریل پارکس اور اس طرح کی چیزوں میں سو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کیونکہ ہمارے گلوبل سٹینڈرڈ ڈیولپ ہو چکا ہے ٹرانسپارم ہو چکا ہے تو ہمیں دنیا مان رہی ہے اور اب یوں ای پیسہ لگائے گا اب یہاں پہ سٹوری شروع ہوتی ہے سٹوری بیسیکلی شروع اس بات پہ ہوتی ہے دیکھیں اور ویسے بھی انڈیا جو ہے ایک ریسرلی نلیندرا موڈی نے بھی کہتے ہیں کہ ٹھائیس ہزار کروڑ کا جو ہے پیکج انڈسٹریل پیکج دیا ہے کشمیر کو کہ وہ جو ایک سٹرگل تھی کشمیری دنیا اس سے کشمیری وہاں سے نکلیں اور کاروبار کی طرف ہے اب یہ ہے کہ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں پاکستان کے لیے کیا میسیج ہے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں بھی اور جو سب سے زیادہ جو چیز مجھے کھٹکتی ہے یہ وہی انڈیا ہے جو کہتا تھا پاکستان کو کہ جو چائنا پاکستان ایکنومک اورڑ اور اس سی پیک وہ اس کے اوپر چین انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا the reason behind is کہ جو کشمیر اور گلگت ملتستان ہے وہ disputed territory ہے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر کیا UAE وہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے کیونکہ کشمیر تو ایک disputed territory ہے وہ جو انڈیا پوری دنیا کو بات کرتا ہے کہ یہ ایک one sided story ہے کہ نہیں جناب یہ تو ہمارا ہم جو مرضی کریں ہم جیسے مرضی چیزوں کو کریں یہ وہ تو نہیں مانتے اس کو امریکنز بھی نہیں مانتے اس کو کوئی اور بھی نہیں مانتا so اب دیکھیں ایک طرف تو وہ quad 2 ہے UAE انڈیا امریکہ اسرائیل اب یہاں پہ وہ reading between the lines والی بات ہے آج تو کہ UAE نے آپ کو سیدھا سیدھا پیغام دے دیا ہے کہ you do not fall anywhere in their calculation نہ کشمیر کسی calculation میں آتا ہے نہ وہ کہتے ہیں پاکستان کو وہ کسی calculation میں آتا ہے اور وہ اس لیے ان کو پتا ہے کہ جو پاکستانی انڈیا دبائی میں چاہتے ہیں غریب لوگ ہیں جو وہاں پہ میند مزدوری کرنے کے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس وقت دبائی کے اندر بھی سب سے امیر آجمی میں سمجھ ہوں سلطان کے بعد انڈیا نیشنل آپ ان کی ان کا انٹر ان کی گھرپ دیکھیں میڈلیس کنٹریز پہ آپ پریشان ہو جائیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ مندر بن چکے ہیں گردوارے بن چکے میڈلیس ہیں آپ چاہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ چھ ماہ پہلے اپنی ایک وی لوگ میں یہ کہا تھا کہ بھارت کی جہاں تک کشمیر کی strategy ہے اس کا ایک پارٹ یہ بھی ہے مسلمان کچھ مسلمان و مالک کو یہ رازی کرے پرسویڈ کرے کہ وہ مقبوضہ جمعہ اور کشمیر میں اپنے missions کھولیں اپنی کانسٹرز وہاں کھولیں اور وہاں پہ انویسٹ کریں اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ وائی سی کے اندر سے اس کو کمزور کیا جائے جہاں تک کشمیر کا معاملہ اور آئی سی کو کسی قابل نہ چھوڑا جائے کہ وہ جمعہ اور کشمیر کے مسئلے پہ کوئی اصولی اسٹانس لے سکے